نیک خواب نبوت ہی کا چھالیس محصہ ہے نیک خواب نبوت ہی کا چھالیس محصہ ہے نبوت کا حصہ قرار دے دیا تاکہ حضور علیہ السلام کی اگر زیارت ہو تو این حضوری کی زیارت سمجھی جائے نبوت کا حصہ بنا دیا بائی دیوے بات آگئی میں زمین کلیر کر دوں چھالیس محصہ کیوں فرمایا اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی نبوت اور بیست کی ابتداء ہی نیک خوابوں سے ہوئی تھی غارِ ہرا کی وحی اترنے سے پہلے تسلسل سے کسرت کے ساتھ آقا علیہ السلام کو روحہ سالحہ شروع ہو گئے تھے نیک خواب کسرت سے آنے لگے تھے اور نیک خواب کسرت سے آتے رہے آتے رہے آتے رہے اسی حال میں پھر اگلی بات سنیے جب خواب نیک آنے لگے تو آقا علیہ السلام کی طبیعت شہروں سے اچاٹ ہونے لگی جب اعلانِ نبوت ہو گیا تو اس اعلانِ نبوت سے لے کہ ویسال تک جو پورا زمانہ بیست کا رہا کتنے سال رہا تئیس برس موٹا عدد کتنے سال تئیس برس کو آقا علیہ السلام نے دو سے زرب دے دی تو کیا بن جاتا ہے چھالیس فرمایا میری نبوت کا حصہ تئیس برس رہا کیا تو تئیس برس مجھ پر وی آتی رہی مجھ پر تئیس برس وی آتی رہی اب رہ گیا خواب نیک خواب اس خواب نیک خواب کا میری وی کے ساتھ ویی الہی نبوت کے ساتھ رشتہ کیا ہے اس تئیس کو دو سے زرب دے دو یعنی نصف کر دو تو یہ چھالیسوں حصہ حقیقت میں نصف ہے تو فرمایا کہ اب امت میں قیامت تک جو لوگ طالب ہوں گے اب فرق صرف یہ تھا کہ جب ظاہری حیات تھی تو طالب بھی دیکھتے تھے غیر طالب بھی دیکھتے تھے سالک بھی دیکھتے تھے غیر سالک بھی دیکھتے تھے ابو بکر عمر عثمان علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یہ بھی دیکھتے تھے سلمان و بلال بھی دیکھتے تھے اور ابو جہل و بولہب جیسے کفار بھی دیکھتے تھے طلب والے بھی دیکھتے اور طلب نہ رکھنے والے بھی دیکھتے فرق یہ تھا اب آقا علیہ السلام کو اب بھی دیکھا جاتا ہے دیکھنے والے دیکھتے ہیں اور حق ہے دیکھنا جو اس کا انکار کرے یہ کفر ہے یہ محض گناہ ہی نہیں بلکہ یہ عقیدہ سہیہ ہے یعنی رعیہ سالحہ اور خواب کا انکار کرنا قرآن کی نص کا انکار ہے حضور علیہ السلام اب بھی دکھائی دیتے ہیں مگر فرق صرف یہ ہو گیا وہ جو غیر طالب بغیر طلب کے دیکھنے والے تھے وہ بین ہو گئے اب جو سچے طالب ہیں وہ دیکھتے ہیں اور سچے طالب کون ہیں جو سالک ہیں جو رہلت پر ہیں جو سفر تیہ کر رہے ہیں اور سفر تیہ کرنے کا مطلب جو قدم بقدم آگے بڑھ رہے ہیں ہم بہت بہت سے لوگ ملتے ہیں روتے ہیں کہ مجھے اتنی مدت گزر گئی زارو قطار ہوتے ہیں حضور علیہ السلام کی زیارت کی آرزو کرتے ہوئے تو آپ دعا فرما دیں وظیفہ بتا دیں حضور کی زیارت ہو جائے ان کی خواہش پر وظیفہ بتا دیتا ہوں مگر سب وظیفوں کا اصل وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں سب وظیفوں کا اصل وظیفہ بتا رہا ہوں ہر شخص یہ کہنے والا روتا ہے اور کہتا ہے کہ بیس سال ہو گئے دس سال ہو گئے آرزو کرتے ہوئے کہ آقا علیہ السلام کی زیارت نہیں ہوئی تو کبھی سوچا کہ بیس سال آرزو ہی کی ہے اور تو کچھ نہیں کیا آرزو ہی کرتے رہے کیا حضور کی طرف کتنا بڑے وہ صرف آرزو کرنے سے نہیں ہوتی آقا علیہ السلام کی طرف بڑھنے والوں کو ہوتی ہے کتنا بڑے اگر بیس سال تسلسل سے حضور علیہ السلام کی طرف بڑھتے رہے ہوتے سفر جاری رکھتے سالک ہوتے اور طریق پہ چلتے رہتے اور آگے بڑھتے رہتے جیسے دریا بڑھ رہا تھا نہر بڑھ رہی تھی اور آپ چلتے رہتے تو آپ تو اتنے قریب ہو چکے ہوتے کہ شاید پردہ ہی اٹھا دیا جاتا ہے حدیث پاک ایسی مسلم میں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرئیل امین کو بلاتا ہے تو فرماتا ہے جبرئیل حدیث پاک میں جبرئیل کو آواز دے کے بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جبرئیل میں فلان بندے سے محبت کرتا ہوں مجھے فلان بندے سے محبت ہو گئی ہے اللہ کو بھی محبت ہوتی ہے اللہ کو بھی محبت ہوتی ہے تو فلان بندے سے محبت ہو گئی ہے تو اے جبرئیل تو بھی اس سے محبت کر اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فرماتے ہیں اللہ تعالی تو بھی محبت کر فَحَبِبُّ هُو تُو بھی فَيُحِبُّهُ جِبْرِيل پھر سب سے پہلی محبت اللہ کے حکم پر جبریل کرتے ہیں یہ متفقل ہے حدیث ہے صحیح بخاری مسلم کی متفقل ہے پھر حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ آسمانوں میں جا اور تمام ملائکہ کو ندا کر دے فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَحِبُّهُ آسمانوں میں اللہ پاک کی حکم کی ندا ہوتی ہے کہ اللہ فلا بندے سے محبت کر دے اے فرشتوں تم بھی محبت کرو تو فرشتے بھی محبت کرنا شروع کر دیتے تو بندے سے محبت کی ابتداء آسمانوں پر ہوتی ہے فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَا ثُمَّ يُودَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ اس کے بعد اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں زمین پر اتاری جاتی اب یہاں ایک نکتہ یاد رکھ لیں اور جو بتا رہا ہوں یہ متفق علیہ چیز ہے یعنی سیدنا دعود علیہ السلام نے یہی فرمایا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہی فرمایا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا عدیث میں اور کل اولیاء اور صالحین اور عیمہ امت نے یہی فرمایا اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے وہ یہ سوال پیدا ہوا کہ بندہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ بھی بندے سے محبت کرتا ہے تو پہلے محبت کس کی ہوتی ہے ابتدا کس کی محبت سے ہوتی ہے تو یہ چیز متفق علیہ ہے کہ ابتدا اللہ کی محبت کرنے سے ہوتی ہے پہلے اللہ محبت کرتا ہے اور اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے اسی دل کو اللہ سے محبت کرنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے اللہ کا محبت کرنا اس بندے کے لیے اس کی توفیق بن جاتا ہے تو توفیق اللہ کی محبت کے بغیر نصیب نہیں ہوتی پھر وہ اللہ کی توفیق سے اللہ سے محبت کرتا ہے تو پہلے اللہ محبت کرتا ہے بندے سے پھر بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ پاک اپنے بعض مقرب بندوں کو اور جن سے وہ محبت کرتا ہے انہیں ان کا دوست کہا جاتا ہے وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں اس کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے کیا کہتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں جن سے وہ محبت کرتا ہے اور جو اللہ سے محبت کرتے اب حقیل صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا فرماتے اور امت کو تلقین کرتے اب جو سنت بتا رہا ہوں دعا میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ارز کرتے اور امت کو سکھاتے اللہم انی اسألوک حبک وحب مین یحبک یہ آقا علیہ السلام کی دعا ہے اور اس پر کسی کو انکار اور اعتراض اور اختلاف نہیں ہے اللہم انی اسألوک حبک وحب مین یحبک پھر آگے آگے وحب عمل مین یقرب الہبک آگے پھر عورت محبتوں کی دعائیں اے اللہ تعالی میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں کیا وحب بین یحبک اور ہر اس بندے کی محبت مانگتا ہوں جس سے تُو محبت کرتا ہے اب یہ بات سمجھ گئے تو لہٰذا اللہ کے بندوں سے محبت کرنا اللہ کی سنت بھی ہے اور اللہ کا حکم بھی ہے اور آقا علیہ السلام کی سنت بھی ہے اب آپ صدق اور خیرات کرتے ہیں یہ اللہ سے محبت ہو رہی ہے آپ نماز پڑھیں سجدہ کریں تراوت کریں اللہ سے محبت ہو رہی ہے یہ اس سے محبت کر رہے ہیں آپ بشرتے کے محبوب کا کلام سمجھ کے پڑھیں مال خرج کریں غربہ یتامی یتاما کو مساکین کو مشن کو دین کو مال جب دیتے ہیں یہ محبت کر رہے ہیں صرف ایک نیت کرنی ہے کہ اس کی محبت میں کر رہا ہوں بھئی کیا کر رہے ہیں اس کی محبت میں کر رہا ہوں گر اس نے خود سکھائے ہیں ماری تعالی نے فرمایا وَعَاتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَىٰ دے رہے ہیں ماباپ کو خرج کر رہے ہیں ماباپ پر ان سے بھی پہلے بیوی بچوں پر خرج کن پر کر رہے ہیں پہلا حق کس کا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ خرج کرنے میں پہلا حق کس کا ہے فرمایا تمہارے بیوی بچوں کا یہ بھی ہمارے پاکستانیوں میں جو دین کا تصور ہے وہ سارے ہی گڑمڈ ہوتا ہے بیوی بچوں کو ہم بہت پیچھے لے جاتے ہیں پہلا حق بیوی بچوں کا ہے اور سب سے بڑا عظیم صدقہ وہ بیوی بچوں پر خرج ہے حد تک عید کے دن جو آپ خرج ان کو دیں گے پاکٹ منی وہ بھی عبادت ہے کیونکہ وہ اقارب میں سب سے پہلے ہیں پھر اس طرح ماں باپ ہیں پھر آپ کی اسی طرح بین بائی ہیں پھر خونی رشتے ہیں الاقرب فالاقرب سلہ رحمی ہیں پھر پڑوسی ہیں الازل کے آس پھر اللہ کا دین بھی ہے تو یہ سارے جہاں خرج کریں اللہ پاک نے فرمایا پھر خرج تو آپ نے اپنے رشتوں پر کرنا ہے بیوی کو دینا ہے بچوں کو دینا ہے اپنے والدین کو دینا ہے بائی بینوں کو دینا ہے پڑوسیوں کو خرج تو لوگوں کو دینا ہے تو مجھ سے محبت کیسے ہو رہی ہے پیسے بیوی کو دے رہے ہو محبت اللہ سے ہو رہی ہے یہ اتنی اتنا سستہ سعودہ اللہ نے کر دیا پھر بھی ہم خریدار نہ بنے اس نے کیا کہا ایک لفظ لگا دیا وآت المال اپنا مال دے خرج کرے ذوی القربہ والمساکین سب لسٹ بنا دی ان کو دے ان کو دے ان کو دے مال خرج کرے اور درمیان میں ایک رشتہ جور دیا کس نیت سے کرے آت المال اللہ کی محبت پر دے نیت کیا کرے بیوی بچوں کو بھی دے رہا ہو تو اللہ کی محبت میں دے رہا ہوں کہ میرے اللہ نے کہا ہے کہ ان کو خرج اچھا کھلا دو تو میں خوش ہوتا ہوں بس عبادت بن گئے خونی رشتہ داروں سے محبت کریں ان کی خدمت کریں ان کی مدد کریں یہ اللہ کی عبادت بھی ہے اللہ کی محبت ہے اللہ کی محبت ہے آپ کہیں گے سلح سلح رحمی کہتے ہیں نا یہ اللہ کی محبت کیسے ہے اللہ پاک نے فرمایا حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سلح رحمی جو رحم ہے اس کو میں نے اپنے رحمان اور رحمت میں سے نکالا ہے رے حیمی رحم سلح اس سلح رحمی جوڑنا خونی رشتوں کو یہ جو رحم ہے جس کو جوڑنا ہے خونی رشتے کو اس لفظ کو میں نے اپنی رحمت اور رحمان کے نام سے نکالا ہے اور میرے عرش کے ساتھ معلق ہے تو جو خونی رشتوں کے ساتھ بلائی کرے وہ بھی اللہ سے محبت ہے ہم کتنے لوگ ہیں آپ اس میں بہنیں ہیں بہنوں کی بھائی ہیں رشتہ دار ہیں ان کی آپ اس میں نہیں بنتی تو سارے جہان میں نیکی کرتے پھریں وہ اٹھا کے پھینک دی جائے گی جو پہلی جگہ تھی وہاں نہیں کی تو دور کی نیکی کیا قبول ہوگی بھائی غریب ہے اس کی مدد نہیں ہے اگر عیزہ قارب غریب ہے ان کی مدد نہیں ہے تو باہر آپ جا کے چوتھے محلے میں ہزار دیگیں پکا دیں یہ گیارویں شریف کی دیگ ہے یہ ملاد شریف کی دیگ ہے یہ سب عمال سالحہ ہیں خیرات ہیں صدقات ہیں حسنات ہیں ان کی برکات ہیں مگر یہ تو بڑھ چڑھ کے کر رہے ہوں اور غریب قریب خونی رشتہ دار آپ کے بہنیں سگی بہنیں آپ کو اللہ نے فروانی دی ہے اس لیے دے کے پکاتے ہیں خرج کرتے ہیں ادھر یتیم خانے میں دے رہے ہیں مساجد میں خرج کر رہے ہیں بڑھ چڑھ کر اور سگی بہنیں سگے بھائییں والدینیں خونی رشتیں عیزہ قارب ہیں ان کو خرچے کی ضرورت ہے جائز ضروریات اور وہ موتاج ہیں ان کی پرواہ نہیں ہے تو اللہ پاک فرمائے گا پھر میں تمہارے باقی خیرات کی پرواہ نہیں کرتا اس لیے صحابہ کرام کا تابعین کا عیمہ حدیث کا اولیاء کا عمل تھا فن حدیث میں کہتے ہیں کہ اس کو اس وقت تک محدث نہیں کہتے تھے جو وہ اپنے سے بڑے سے اور اپنے سے چھوٹے دونوں سے روایت نہ کریں اب یہ ظرف رہ گیا آج کسی کے پاس محدث نہیں کہتے امام بخاری امام مسلم امام ابو دعود امام ترمزی اور ان کے اوپر امام عبد الرمان بن مہدی امام احمد بن حنبل امام صفیان بن ایینہ امام صفیان السوری جتنے آئی ماہ و گزرے ہیں سب کا یہ متفق قول ہے اس کو محدث ہی نہیں کہتے تھے جو یہ ظرف نہ پیدا کر لے کہ وہ اکابر سے بھی لے روایت کرے سما کرے اور اپنے سے چھوٹے سے بھی سما کرے روایت کرے جس سے سما کرے گا وہ اس کا شیخ کہلائے گا جس کا اتنا ظرف نہ ہو جائے کو اپنے سے چھوٹے جو مرتبے میں عمر میں چھوٹا ہے اس کو بھی شیخ بنا لے اس میں نکتہ یہ ہے یہ نفس کو مارنا ہے یعنی اسے محدث کا ٹائٹل نہیں دیا یعنی حضور علیہ السلام کی حدیث کی شان نے اپنی نسبت اس شخص کے لیے گوارہ نہیں کی جس کا ظرف اتنا عالی نہیں ہے کہ وہ بڑے اور چھوٹے سب سے نہ لے سکے اس کا مطلب ہے وہ نفس میں مبتلا ہے گرفتار ہے عیمہ حدیث نے کتب لکھی ہیں فن حدیث وصول حدیث میں روایت الْاکابرِ انِ الْاسَاخِرِ تابعین اور تبا تابعین میں بڑوں کی چھوٹے سے روایت کرنا امام ابن جرسکالانی نے اور کئی اور عیمہ نے بڑے صحابہ نے چھوٹے صحابہ سے روایت کیا بے شمار صحابہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھنے آتے تھے روایت کرتے تھے اور سیدنا عبداللہ ابن عباس جب آقا علیہ السلام کا وصال ہوا تو ان کی عمر نو سال کے قریب تھی صحابہ جاتے اہلِ بیعت کے افراد کے پاس اہلِ بیعت جاتے اکابر صحابہ کے پاس لینے کے لیے اور اگر پتا چلتا کہ وہ بند ہیں دروازہ بند ہے نہیں نکلے تو نوک نہیں کرتے تھے جو لینے کے لیے جا جائیں تو نوک نہیں کرتے تھے بے آرام نہیں کرتے تھے اپنی طلب میں اگر اجلت ہے تو ترکِ استعجال یہ تربیت کا پہلا قدم ہے ترکِ استعجال کہ جو مانگنے گئے اس میں جلدی ہو جائے یہ جلدی جلدی کرنے والے کبھی کچھ نہیں پاتے بے آرام نہیں